جی اسلام علیکم ٹوال وعلیکم اسلام ٹھیک ہے آپ ساتھ خرید سے ٹھیک ہے آہا جی الحمدللہ ٹھیک تھا اچھا آپ نے بتائیں کہ سکرین آپ کو ٹھیک شیئر ہو رہی ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے آہا جی آ رہی ہے آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے سکرین بھی ٹھیک ہے اچھا جی آپ کی ہو گئے جی ابھی تو میرے ہزبنڈ آئے نہیں ہے واپس ابھی اپنی جاپ میں ہی ہے تو انہوں نے جو آپ نے نمبر دیا تھا ان کو میسیج کیا تھا تو ان کا ابھی تک ریپلائی نہیں آیا تھا تو ابھی کیا حیثین مجھے یہ پتا نہیں ہے ان سے ابھی تک میری بات نہیں ہوئی ابھی ایکٹیو نہیں ہوئے وہ تو ریپلائی اسی بہت فورم کرتے ہوتے ہیں تو how it is possible کہ ان کی ریپلائی نہیں آیا شاید بات میں آ گیا کیونکہ جب وہ جا رہے تھے پاکستان میں ذرا ارلی مورننگ تھی تو شاید تب تک نہیں آیا تو ابھی آ گیا لیکن ابھی میرے سے ان کی بات نہیں ہوئی ہے تو ہاں جی اس لئے بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوئے کل تک انشاءاللہ ہو جائیں گے چلے چلے ٹھیک ہے اسائنمنٹ آپ کی کمپلیٹ ہے ہاں جی اٹیچ کر دی تھی وہاں پہ اچھا میں آتے ہیں ابھی دیکھو یہ آپ کا لنک آگیا ہے very good it means آپ کے یہاں تک کنسپٹ بلکل کلیر ہے کہ کینوا کے اوپر کس طرح سے آپ نے اپنے سپین شوٹ جو ہیں وہ آپ نے لگانے ہیں اور کیسے اس کا لنک کریٹ کر کے تو اپنی سپیٹ شوٹ پہ لکھ جانا ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی ٹھیکنیکل سے مہین کام ہوتا ہے very good اچھا جی یہ آپ ہی amazon.com american marketer پاکسپٹ بلکری ہے okay very good ٹھیک ہے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ well done amazon.com ٹھیک ہے good very good یہ مجھے well done excellent good job have to têm that ڈے ڈی 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 موسیقی 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 کیا ہوا یہاں دیکھیں اس طرح سے نا اپنے پاس چھو ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے یہ ایسے چھو ہوگا میں اپنے پاس ایسے چھو ہوگا اپنے پاس ٹھیک ہے آپ نے ایسا کرنا ہے یہ ہیں اب الیم ٹین کے فیچر جن کو کرتے ہوئے ہم ایم آزون کے ڈیٹا بیسے پروڈکٹ کو ہنٹ کرتے ہیں اس میں یہ مارکٹ ٹریکر ہے بلیک ٹوکس ہے میکنٹ ہے ٹرینڈ سیٹر ہے ٹرینڈ سٹائن ہے سیری برو ہے یہ سارے ہیلیم ٹین کے فیچرز ہیں جو کہ آپ کو ڈیٹا پلکٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم نے پسٹ کو کال جانا ہے بلیک باکس کو ساتھ ٹرینڈ کٹ کریں گے یہ دیکھیں اب یہ اس طرح سے بلیک باک ساتھ چھوڑ جاؤں گا اچھا یہ تھوڑے اچھا ٹیکنکل سٹیپ ہیں آپ نے کی طرح سے سمجھنے باکہ میں ریکورڈنگ بھی ساتھ کرتا ہوں آپ کو ریکورڈنگ بھی آ جائے گی جی پر اپنے یہ جو مارکٹ پلیس آ رہی ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ ایمازون ڈوٹ کوم امیریکن مارکٹ آ رہی ہے یہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں آسٹریلیا مارکٹ میں ٹھیک ہے ہاں جی تو آپ نے سیرو کے سرین کو کلک کرنا ہے آپ نے یہاں سے یہ دیکھیں یہ امریکن مارکٹ ہے یہ کینیڈین مارکٹ ہے یہ میپسیکن مارکٹ ہے یہ ڈنمارک کی مارکٹ ہے اور یہ آپ تھوڑا نیچے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے آسٹریلیا ایمازون ڈوٹ کوم ڈوٹ ای 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 چھیک ہے اس کو آپ نے تھی طرح سے یاد کر لینا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ضٹ ڈوٹ ای 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 اگ composite ایمازون ڈوٹ کوم ڈوٹ ای ی ای ڈوٹ ای 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 اس پہ کرنے کے بعد آپ نے یہ فرسٹ فال آپ نے یہ کام لازمی کیا کرنا ہے کیونکہ یہ جب آپ اپس کو اوپن کریں گے تو یہ ایمازون ڈوٹ کوم پہ ہی آئے گا تو اس سے پہ لازمی چیج کرنا ہے سعیی نہیں تو یہ آپ سارا جو ہماری پروڈٹ کا ڈیٹا ہوگا نا اگر اب اس کو نہیں چینج کریں گے تو یہ امریکر مارکٹ کا ہمیں سارا دے دے گا پھر آپ نے آجانا ہے یہاں پہ سمپل اور اڈوانس پر دیکھے آ رہا ہے آپ نے یہ اڈوانس پر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ یہ دیکھنے کے یہ والے فیچرز آ رہے ہیں میرے جو ایرو اور ماؤس پر اپنے اپنا دھیان رکھنا ہے ہائی گروہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کی بلیک پروڈکٹ یا برینڈ دکھاؤ ٹھیک ہے یہ کیا بتانے لگیں یہ دیکھیں وہ پوچھ رہا ہے کہ پروڈکٹ یہ کٹکریز ہیں ہم کٹکریز میں اسے کہتے ہیں کہ ہمیں عال کٹکریز کی تم دکھائیں ہی کٹکریز کی کوئی ایسو نہیں ہے جس مرضی کٹکریز میں ہاں مہاں جب آپ پروڈکٹر سے دیکھیں ہم نے اس کٹکریز کی آجاتی پوچھ رہا ہے کہ اس درن میں نمبر اوک سیلر کتنے ہوں تو ہم موسیقی کہتے ہیں کہ مینم مینم تین سالون مینم مینم تین سالون شکریہ ساتھ ملیوں سے ہمارے ہوں گے کیوں بنا ہوں گے ٹھول میں ٹھول بہت نہیں کھا بھائی چھے رہے سے چکڑ ہوتے ہیں اس طرح اس نے ٹھول سم ٹھول آپ کے ساتھ بھی ڈسٹرپنس کرے گا تو آپ نے اس سے پریشہ نہیں ہونا ٹھول جو ہے نا وہ ایسے کرتے ہوتے ہیں تو ان کو بڑے آپ نے ٹھول بہت نہیں ٹھول بہت نہیں نہیں ٹھول س پڑے آپ ٹھول بہت hustہ ٹھولپیں ٹھول بہت نہیں ٹھول ہے ٹھول بہت کھا ٹھول بہت نہیں موسیقا 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 اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہا ہمیں دیکھ رہا ہمیں دیکھ رہا ہے آپ جو برینڈ مجھ سے چاہ رہے ہیں اس میں کتنے سیلر ہونے چاہیے کم سے کم کتنے ہوں اور زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کم سے کم تین ہو جائیں منیمم اور زیادہ سے زیادہ اس میں ہو جائیں پچیس تو منیمم تری ہی کیوں آگے جا کے نا آپ کو بتاتا ہوں کیوں کچھ قیسٹنج ہے وہ آپ کے آگے جا کے خود برخود کلیر ہونے شروع ہو جائیں گے ہاں جیسے اچھا منیمم ہم نے اسے کہہ رہا ہے تین اور میکسیمم پچیس اچھا جی میں شروع کہہ رہا ہے کہ اس کی پروڈکٹ جو آپ چاہ رہے ہیں جس پریک اس میں پروڈکٹ کی پرائیس منیمم کتنی ہو اور میکسیمم کتنی ہو امریکن ڈالر آسٹریلین ڈالر ہم نہیں ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ منیمم پرائز آپ ایسے کرو اچھا اب جہاں پہ آپ آنا اپنے بجٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پرائیس منشی کرتے ہوئے کہ آپ کے پاس بجٹ کتنے اور آپ کس طرح کی پروڈکٹ کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں ہم اسے یہاں پہ کہتے ہیں کہ منیمم پرائیس یہ یہاں پہ منیمم پرائیس اور میکسیمم پرائیس کی جو اریجنل کاسٹ ہے وہ بتائے گا یا پھر جو ہم نے آگے جس پہ سیل کرنی ہے وہ بتائے گا نہیں جس پہ سیل ہو رہی ہے ایمازون کے ڈیٹے کو یہ اس نے ایمازون کے ڈیٹے پہ جو پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں نا جن کو کنزیومر بائی کر رہے ہیں اس نے اس ڈیٹے سے آپ کو ڈیٹا پولیکٹ کر کے دینا رننگ ڈیٹے سے ٹھیک ہے نا صحیح صحیح اچھا جی ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں منیمم دکھا دو ڈالر کی اور میکسیمم آپ ہمیں دکھا دو ہنڈر ڈالر اب یہ کیا کرے گا دو ڈالر سے نیچے کی پروڈکٹ کوئی نہیں ہمیں دے گا اور ہنڈر سے ہنڈر کوئی نہیں دے گا یہ دو سے ہنڈر کے دریمیان میں دے گا اچھا اگر ہمارے پاس بجٹ بہت کم ہے وہ ہم اسے کہیں گے کہ ہمیں دو سے دس تک کے دکھا ہو اب یہ اس بجٹ میں رہے گا ہمیں لگ رہی ہے میری بات آپ کو اب یہ اس پرائز کی پروڈکٹ ہمیں لا کے دے گا تو ہم اسے سو دک کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ہم دن ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے برینڈ دکھاؤ ایسی پروڈکٹ دکھاؤ جن کے ریویو مینیمم کم از کم 250 ریویو ان کے اوپر آئے ہوئے ہوں دیکھا نا کہ اتنیک ریویو تو ان کے اوپر ہوں کہ وہ پروڈکٹ اتنیک بک گئی ہوں یہ ریویو تب ہی آئیں گے نا جب پروڈکٹ سیل ہو جائے گی بداؤٹ سیل تو ریویو نہیں آئیں گے اچھا یہ ہم نے کہا دی ایسے ریویو کاؤنٹ کا میکسیمم نہیں لکھیں گے کچھ نہیں نہیں مینیمم سے مراد کہ کم سے کم اتنے ریویو ہوں جتنے بھی ہوں جس سے کم والی نہ دکھانا اس لئے مینیمم بار میں لکھنا ہے اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیا چیز آپ نے مینیمم میں لکھنی کیا چیز آپ نے میکسیمم میں لکھنی ہو جی میں اس لئے آپ کو ٹوٹل کنسپٹ کلیر کر رہا ہوں کہ آپ کو پریشانی نہ ہو کہ آپ کو خود ہی پتا چلے ہے کہ میں نے میکسیمم میں کیا لکھنا ہے اور مینیمم میں کیا لکھنا ہے ہم اسے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو سو پچاس سے کم ریویو والی نہیں دکھانے اس لئے ہم نے مینیمم میں لکھا ہے اس سے اوپر والی ہمیں تم دکھا دیں کچھ نے دکھانے گا اگر ہم یہاں پر بھی لگا دیں گے نا تین سو آجی تو وہ اس کے بیچ کا دکھائے گا دو سو پچاس سے نیچے کے نہیں دکھائے گا تین سو تو ہم نے یہ زیادہ ہمیں فائدہ ہے اچھا ریٹنگ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسی دکھاؤ پروڈٹ جس کی کم سے کم ریٹنگ پور پوائنٹ ٹو ہو اچھا یہ بہت ضروری ہے یہ کیوں ضروری ہے اچھا آپ ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی پروڈٹ ہمیں نکال کے دینا جو اس ریٹنگ سے کم کی نہ ہو ایسے یہ نا اس اس سے اوپر کی ہو جائے 4.3 کی ہو جائے 4 کی ہو جائے 5 کی ہو جائے 4.2 سے اگر کم ریٹنگ آ رہی ہے نا کسی برینڈ یا پروڈکٹ کی تو اٹ مینز کہ اس پروڈکٹ میں کوئی نہ کوئی ایشو ایسے ہیں جو وہ ریٹرن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی ریٹنگ کم تو ہم نے کبھی بھی کم ریٹنگ والی پروڈکٹ کو نہیں لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے مینیمم بار میں 4.2 اس کو بھی سکپ کریں گے اس کو بھی سکپ کریں گے اس کو بھی سکپ کریں گے منتلی ریوینی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بھی آپ سکپ کر دیں گے اچھا ایکسٹورڈ برینڈ اس کو بھی آپ سکپ کریں گے یہ جو بیس سیلر رینک بی ایس آر ہے نا اس کو آپ نے میکسیمم بار میں لکھنا ہے سکسٹی تھاؤزنڈ ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی پروڈ دکھاؤ جن گا بی ایس آر ساٹھ ہزار سے نیچے نیچے ہو ساٹھ ہزار سے اوپر والی نے دکھانا اب یہ ساٹھ ہزار سے نیچے والی ہمیں دکھائے گا اوپر والی نے دکھائے گا منیمم میں ہم نے کچھ نہیں لکھا ٹھیک ہے بی ایس آر کیا ہے اچھا یہ یہ ایک ایک بی ایس آر اور ایک نمبر اف سیلر یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی ابھی آپ کو سمجھ مجھے لگ رہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے یاد کروانا ہے کہ نمبر اف سیلر ہم نے منیمم تین کو لکھا تھے اور بی ایس آر سر یہ آپ مجھے بتائیں اچھا جی یہ آپ کو بطلب چل گیا سکی تھاؤزنڈ ہو گیا میکسیمم بار میں آن جی اچھا دن آپ یہ دیکھیں شیپنگ سائز ٹائل شیپنگ سائز ٹائل مراد ہوتا ہے کہ جو پروڈٹس ہوتی ہیں وہ مختلف سائزز کی ہوتی ہیں دیکھیں اس مال اپنا ایمازون نے پھر اس کو ایک کٹیگری وائس کریٹیریے میں سیٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سمال اوور سائز لارج اوور سائز سمال انویلپ سٹینڈڈ انویلپ لارج انویلپ ٹھیک ہے سٹینڈڈ پارسل اور سٹینڈڈ اوور سائز تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سارے سائزز کے دفعہ دو سائزز کے ہمیں ہمارے کا کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے ہم نے آل سائز کر دی ہیں ٹھیک ہے آپ کا منتلی ریونیو کے ساتھ آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ جو منتلی سیل ہے نا یہ ہمیں بہت کیسے یہ ہے منتلی یونٹ سولڈ ایک ماہ میں کتنے یونٹ سیل ہوتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے جو آپ اس سے تلاش کرنا چاہ رہے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی پروڈکٹ دکھاؤ جس کے کم سے ون پھاؤزن یونٹ مہینے کے تو سیل ہو رہے ہو نا کم سے کم یہ میں لکھا ہے میں نے مینیمم بار میں میکسیمم میں سے کہ اس سے اوپر کے بھی ہوں تو دکھا دے گا یہ ہمیں اس سے نیچے والے نے دکھائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہمیں وہی پروڈکٹ نکال کے دے گا جس کی کم از کم سیل ایک ہزار یونٹ پر منت ہوگی پر منت ہاں اچھا ویٹ ہم نے کوئی ضرورت نہیں ہے فیلحل دینے کی ویٹ آپ اوپن رہنے دیں جس مرضی بیٹ کی دیتے ہیں ہمیں اچھا فول فیلمنٹ فول فیلمنٹ کیا ہے جب پہل آپ کو میڈم نے بتایا تھا کہ ایک ایف بی ہوتا ہے اور ایک ایف بی ایم ہوتا ہے ہاں جی یہ کنسرپٹ آپ کا کلیر ہو گیا تھا ایف بی ایف بی ایم بھلا ہاں جی یہ مجھے میں نے خود بھی اس کے اوپر ریڈ کیا ہوتا ہے یہ ایمازون کیا ہے ہاں ایمازون سمراف کہ ایمازون خود کام کر رہا ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ایف بی ایف بی ایم کو ڈیٹیل میں نے نہیں بتایا ابھی شاید آپ نے نہیں بتایا لیکن مجھے خود اس کا ہے ناں ہوا دوسرے بتائی ہے نیکس بیچ کو بتائیے رات وانوں کو ان کو نہیں بتا ہوئی ہمارا بھی ایک ہی لیکچر ہوئے ایک ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی یہ سر کلاس لے لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں inchada اچھا لیں میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتا دیتی ہوں یہاں پر ایک ہوتا ہے او او ہوتا ہے FBM ہوتا ہے اور MFN ہوتا ہے FBA stands for fulfillment by Amazon FBM stands for fulfillment by merchant اور MFN stands for multi fulfillment network تو میں آپ کو بتاؤں آپ نے ہم FBA میں کیا کرتے ہیں کہ Amazon کا کوئی warehouse ہم use کرتے ہیں اپنی inventory ہم اپنی services Amazon سے لیتے ہیں ہم اپنی product کی inventory Amazon کے warehouse تک پنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم Amazon سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی buyer ہمیں کوئی order دینے آ رہا ہے ہمیں کوئی order آ رہا ہے باہر کی طرف سے تو ہمیں pick pack اور shipment کی جو ہے نا وہ service Amazon دے تو Amazon کے warehouse میں ہماری inventory already پڑی ہوتی ہے اس کو ہم pay کرتے ہیں warehouse choose کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اگر کوئی order آتا ہے تو Amazon ہماری product خود ہی pack پک کرے گا خود ہی pack کرے گا خود ہی ship کرے گا اور وہ door step تک باہر کے پنچا دے گا on the other hand FBM میں ہم inventory اپنے پاس رکھتے ہیں جیسے اگر آپ australia میں کر رہی ہوں تو آپ fm خود کرنا ہو آپ نے australia میں تو آپ fbm کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس صاحب کا گھر مجود ہے آپ اپنی inventory اپنے پاس رکھ سکتی ہیں کوئی order آئے تو آپ خود اس کو پھیک pack کریں وہاں پر ship کروا دیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ us میں کار رہی ہوتے تو آپ australia میں بیٹھی ہوئے تو آپ کے لئے پھر fba کرنا جو ہے وہ وائبل ہوگا کیونکہ آپ اپنی inventory amazon کو دے دیں گے اور amazon خودی بھی باقی services دے گا اچھا میں تھوڑا سب بتا دوں کہ fba ہم prefer کرتے ہیں کرنے کے لیے کیونکہ ہم پاکستان میں ہیں اور ہمارا جو کام ہونا ہے working ہونی ہے وہ usa میں ہونی ہے تو ہمارے دور ہونے کی وجہ سے ہمیں fba suitable ہے اس لیے بھی کہ amazon جو ہے نا وہ buyer friendly ہے اپنے buyer کو وہ جو ہے بہت prefer کرتا ہے as compared to seller تو کوئی order اگر لیٹ ہو جائے کچھ breakage ہو جائے کچھ بھی ہو تو fba جب ہم کار رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ساری services amazon دے رہا ہے تو اگر ایسا بیسا کچھ بھی ہو جائے تو یہ ساری دردے سر amazon کی ہوگی وہ ہماری جو ہے وہ breakage اور ہر چیز cover کرے گا اور کچھ لیٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو اس کو وہ ہی cover کرے گا return کے کوئی chances ہو گئے تو amazon ہی اس کو compensate کرے گا ٹھیک ہے ہماری کوئی intention نہیں ہوگی amazon ہمیں تھوڑی relaxation بھی دے گا تو وہ ہمارے ساتھ involved ہے next unit اگر کچھ ہمارا break ہو جاتا ہے بھیجنے میں تو وہ جو اس کو customer کو next بھیجے گا وہ اس کا ساری cost وہ کچھ اٹھائے گا خود اٹھائے گا بلکل وہ کچھ اٹھائے گا کیونکہ ہم اس کے service ہم اس سے لے رہے ہیں نا بجوانے کی fba کر رہے ہیں ہم اس کو pay کر رہے ہیں service کا اگر ہم fbm کر رہے ہیں تو جو کچھ breakage ہو جائے گی ٹوٹ پٹ ہوگی دیل سے پہنچے گا order تو amazon ہمیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی strike لگائے گا ہم پہ کیونکہ وہ salad کے معاملے میں بہت سخت ہے اگر تو ہمارا ٹھیک ہے اور ہے well and good کہ ہمارا order صحیح طریقے سے جا رہا ہے ہر چیز ٹھیک پہنچ رہی ہے لیکن اگر کبھی کچھ ہو جائے راستے میں چیز ٹھوٹ جائے یا پھر order لیٹ ہو تو amazon ہم پہ کوئی نہ کوئی strike لگائے گا ٹھیک ہے کیونکہ amazon اس میں خود involved نہیں ہے وہ ہمیں اس میں کوئی free hand نہیں دے رہا دوسرا یہ کہ بائیر کے ساتھ اس کا بھی ہے بہت اچھا ہے اس کا پیئر ٹو سیلر ہے تو پھر fbm والوں کو وہ اتنا جانا وہ relaxation نہیں دیتے ہیں fbm والوں کو کام کرنا پڑتا ہے تو بہت active ہوکے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے آپ نے کرنا ہے یہاں پہ تو آپ fbm ہی آپ کے لئے suitable ہوگا fba اچھا ہوتا ہے لیکن fbm آپ کا اپنا گھر ہے آپ اپنا گھر ڈیوز کر سکتے ہیں آپ پھر viera house کی فیسیز نہ دیں ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ دیکھیں نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے اس میں ایمازون کیا ہے یہ ایمازون یہ کہ ایمازون یہ کہ جو product ایمازون خود بھی sale کار رہا ہوگا اس میں ایمازون بھی آ جائے گا most free products جو ہے نا اچھی ماری sales کی وہ ایمازون خود بھی sale کار رہا ہوتا ہے تو ہم نے پھر اس product کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے جس میں ایمازون ہو اس لیے ہم یہاں پہ اس کو check ہی نہیں کریں گے ٹھیک ہے چیک آؤٹ ہی نہیں کریں جی سر اوبر ٹو یوں اچھا آپ نے یہاں پہ fpa پہ چک لگانا ہے اور fpa پہ چک لگانا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی product دکھاؤ جس میں جو product fpa اور fbm یہ دونوں services لے رہی ہوں fpa بھی کر رہی ہوں اور fbm بھی شک کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہمیں یہ دو دکھاؤ تو احمد واری ہمیں نہ دکھانا ٹھیک ہو گیا جی اچھا یہ ہو گیا ہمارا fulfillment ہم نے کر دیا sales ہماری ہو گئی ان کو آپ سکیپ کریں گے سینوں کو ٹھیک ہے ان کو بھی سکیپ کریں گے number of image یہ بھی سکیپ کریں گے number of variation count اس کو بھی آپ سکیپ کر دیں فلال باقی آپ نے سالا سکیپ کر دیں ٹھیک ہے باقی آپ نے کوئی فلال نہیں کرنا اچھا آپ چاہیں تو اپنا یہ جو kriteria ہے save filter سے save بھی کر سکیپ نہیں ہے اب اس کو ایک بھرس کریں گے اور اس کو کوئی بھی name یہاں پہ دے لیں گی نا for example میں اسے کڑ رہتا ہوں یہ australia کا number australia number 3 تو یہ آپ کے اس نیون سے save ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا جو اچھا یہ اب آپ نے کر لیا میں آپ کو ایک اور تھوڑا ساتھ ریپیٹ کر دیں کیا ہم نے کی ہے ہم سب سے پہلے marketplace ہم نے set کی advanced پی آئے high grow پی آئے then ہم نے categories all کر لیں number of seller minimum 3 maximum 25 minimum price grow maximum 100 then ہم نے اس کو minimum bar 250 review کا 4.2 rating کا کا minimum bar میں اور maximum میں ہم نے اسے بی ایسا 60,000 then ہم نے sales کو کہی ہے کہ کم از کم sales 1,000 units per month ہم نے minimum bar میں لکھتے لیں shipping size all کر لیا fulfillment ہم نے FPA اور FBM 2 کی ہو ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے search کروا دے لیا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے total product کتنے ہیں اس criteria کو میٹ کرتی ہوئی ہمارے پاس وہ سارا filter ہمارے پاس اس کا زیادہ ورک نہیں ہو رہا تو USA میں product بہت نکلتی ہیں اب یہ دیکھیں ہماری product یہاں پہ بڑھ گئی ہی 19 سے 1206 ہو گئی اب یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے اس criteria کو میٹ کرتی ہوئی یہ ساری products ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس میں جو ہماری یہ دیکھیں یہ منسلی sales ہیں یہ 500 سے نیچے کوئی sales نہیں ہوگی 500 سے اوپر ہی ہوں گی یہ دیکھیں 1,000 4909 پرائز جو ہے وہ minimum 2 اور maximum 100 100 سے اوپر کوئی نہیں ہوگی دو سے نیچے کوئی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا یہ پرائز کا column آ گیا یہ category آ گئی categories all تھیں ہر category کی product یہ نکال کے دے گا اچھا یہ ہے اس کا title ٹھیک ہے یہ title اور یہ ہے اس کا ایسن یہ ایسن ہوتا ہے amazon standard identification number آپ یہاں سے ایسن کو کوپی بھی کرتے ٹھیک ہے اور یہ کیا کر رہا ہے یہ fpm ہو رہا ہے یہاں سے آپ کو خاص چیز کا پتہ چاہتے ہیں اچھا یہ دیکھیں review آگے اب اس نے 4.2 سے 4.2 سے نیچے کا کوئی نہیں ہمیں دیا 4.2 سے اوپر اوپر کے سوالے دیئیں ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کے review ہم نے اسے کیا کہا تھا 250 سے نیچے کا نا کوئی بھی دکھانا 250 سے اوپر کے دکھاؤ یہ دیکھیں یہ 257 ہے جو ہم میں آ رہا ہے اب یہ لاسٹ منٹر لنک ختم ہونے لگا ہے تو میں آپ کو نیا لنک سن کرتا ہوں تو اس کو آپ جوائن کریں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے یہاں تا کلیر ہے ہاں جی ہاں جی جیلنہ باری گروہ جیلنہ باری گروہ جیلنہ باری گروہ جیلنہ باری گروہ نا کو نیا لنک سن کرتا ہوں جیلنہ باری گروہ جیلنہ باریYA موسیقی